بھائی بھارت نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہماری ری آپشن نہیں ہے وہ تو ہمیشہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تو یہاں تک بھی ان کا تو سارا اس وقت ڈاکٹرین یہی بن رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک فوری جو ہے ایکشن لیا جائے اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کو موقع ہی نہ دیا جائے اور آبیسلی تین بڑی طاقتیں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ امرج ہو رہی ہیں ایک چائنا روس اور انڈیا بھارت یہ تینوں ان کے خیال میں یہ اب ایک نیا دنیا میں سسٹم بننے جا رہا ہے جو انڈیا کے ساتھ ہم نے آپ سے کہا یہ آپ تھوڑی بہت تجارت شروع کرو کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تھوڑا بہت فلانکس کو کور کریں تو ہم نے آپ سے کہا آپ نے ہاں کیا اور پھر آپ نے یو ٹرن لے لیا اور آپ نے نہیں کیا وہاں ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم نورملائز کرنا چاہ رہے ہیں ہم جیو ایکنومکس کرنا چاہ رہے ہیں اور اور یہ بات تو ہماری گورنمنٹ کئی بار سے بول چکی ہے کہ ہم لیں گے ابھی کوئی اگریسیف پوسچر نہیں ہے حالانکہ موڈی گورنمنٹ کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ اگریسیف ہو جاتی ہے تو وہ وہ سکتا ہے کہ اگریسیف ہو گی تو پھر اس کے بعد سے تو پاکستان کی بہتیاں نہیں ہو سمجھنا ابھی ابھی آپ نے بول ہے نا کہ پتہ نہیں سلتا ہے تو یہ آپ نے کہاں بلکل صحیح ماں میں یہ بات on record بول رہا ہوں کہ موڈی گورنمنٹ جس دن اگریسیف ہو گی پاکستان سنبھال نہیں ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹی سی clip دیکھی یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت کا ایک statement ہے جس میں بات ہو رہی کہ 72 گھنٹے میں ہم پی اوکے کو capture کر سکتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس کو لے کر پاکستان کے کچھ جنرلسٹ کچھ پاکستان کے جو ایکس ambassador ہے انڈیا میں ان کا reaction آئے کچھ کیا عبدالباسد ہے وہی بھوکتا ہے تو عبدالباسد کا ایسا reaction ہے جیسے کی مان لیجئے کہ بھارت بس حملہ ہی کرنے والا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کرتے ہیں قسمیر کو ہم کس طریقے سے آسانی سے لے سکتے تھے اور کیوں ہم نے بلکل ایسے چھوڑ دیا پاسٹ میں جو گلتیاں ہوئی اس کو لے کر اور آپ کے کیا سجھاؤ رہنگے پلیس کومنٹ پر دیجئے گا پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کلاش میں ملتا ہوں پلیس شلگوز تو ہمیشہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے ذریعے ہی آہ حضار جمعور کشمیر کو بھی لیں گے اور اسی لیے جو وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اگر آپ ان کے doctrine دیکھیں جو جو جوائنٹ آرم فورسز doctrine ہے جو کہ بیسڈ ہے کوڑ اسٹار doctrine کا ان کا تو سارا اس وقت doctrine یہ ہی بن رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک فوری جو ہے ایکشن لیا جائے اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں آہ کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ جو ہے نیوکلر جو ہے آپشن استعمال کر سکے تو ہمیں ایک خدارہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر دنیا میں بھی credibility آپ کی نہیں رہتی ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے دوسری طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے تو دنیا کس پہ یقین کرے وہ بھی کہتی ہیں یار یہ لوگ تو ویسے ہی ہیں صرف بڑھ کے مارتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہونے چاہیے تو میری استطاع یہی ہے وزیراعظم سے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایس فور ہنڈرڈ پہ بھی اور جو آئل اس نے منگوایا ایمپورٹ کیا روس سے تو امریکہ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ بھارت پہ سینکشنز لگائے کاٹ سکی کانٹرنگ امریکن ایڈورسری سینکشنز ایک کے تحت تو وہ اور بھارت کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت کا ایک کلائوٹ ہے اور بیسٹرن دنیا فور نہیں کر سکتے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یورپ خود بھی ایمپورٹ کر رہا ہے آئل بھی اور گیز بھی تو ابھی کچھ وقت لگے گا فیز آؤٹ کرنے میں تو اس وقت جو معاملات ہیں وہ اتنے علشے ہوئے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت امریکہ یا باقی باقی موڈرہ مغربی دنیا کی کوئی اس وقت وہ کپیسٹی ہے کہ وہ بھارت پہ اس قسم کی سینکشنز لگائیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی پیشنے دنوں دوستو کہ جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے آہ مسٹر میکران انہوں نے اور آبیسلی تین بڑی طاقتیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ امرج ہو رہی ہیں ایک چائنہ روس اور انڈیا بھارت یہ تینوں ان کے خیال میں یہ اب ایک نیا دنیا میں سسٹم بننے جا رہا ہے جو کیا اور یہ بات تو ہماری گورنمنٹ کئی بار سے بول چکی ہے کہ ہم لیں گے ابھی کوئی اگریسیف پوسچر نہیں ہے حالانکہ موڈی گورنمنٹ کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ اگریسیف ہو جاتی ہے تو وہ وہ سکتا ہے کہ اگریسیف ہو گی تو پھر اس کے بعد تو پاکستان کے بسکر نہیں ہو سمجھا تو ابھی ابھی آپ نے بول ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ آپ نے کہاں پھلکل صحیح مام میں یہ بات بول رہا ہوں کہ موڈی گورنمنٹ جس دن اگریسیف ہوگی پاکستان سمجھا نہیں پائے گا اس کو اس دن وہ پیے کے لے کے رہے گی یہ آپ پھر سے مکس بول والے جے آئیل ریپیٹ اٹلیس ہنڈر ٹائنس لیکن موڈی گورنمنٹ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے بلکل سچ ہے کیونکہ ہم نے نائنٹین سیونٹی ون کے پہلی بار دیکھا ہے کہ اندین پلینز نے بارڈر کراس کیا ایلوسی نہیں بارڈر کراس کیا اور پاکستان میں جا کر کے اٹیک کر کے آئے تو یہ ایک بہت اگریسیف پوسٹ اٹھا اور موڈی گورنمنٹ کر سکتی ہے اس میں کوئش کہ پاکستان اوکی بھائی کشمیر ہمارا پارٹ ہے اور وہ ہم لے کے رہیں گے انڈیا کی جو رانگ سٹرننگ پولیسی ہے ہمارا سٹرنٹ اس سے اوپر جو انسٹرومنٹ اف ایکسیشن ہے اس میں پورے جو اور کشمیر کی بات ہے ایکسیشن انڈیا کے ساتھ وہ تا جو اور کشمیر کا تو اس میں پاکستان کو کیا پرابلم آئی مجھے پاکستان کو کیا پرابلم آئی مجھے نہیں سکتے Vice extend for انڈیا کے ساتھ ہم نے آپ سے کہا یہاں تھڑی بہت تجارش شروع کرو کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تھوڑا بہت فلانکس کو ACT کریں تو ہم نے آپ سے کہا آپ نے ہاں کیا اور پھر آپ نے ju ترن لے لیا اور آپ نے نہیں کیا وہاں ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیا اور نہ آپ نے جیو اکنومکس کی آپ نے تو اکنومکس کا بٹا ہو گول کر دیا جیو اکنومکس امریکہ کے بغیر اور سعادی امریک کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے یہاں خدا کا خوف کرو بغیر نہیں آپ نے سنا نہیں آپ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے پھر چین کو آپ نے نراز نراز کر دیا سی پیک کے اوپر آپ نے ان کے جو سارے ڈیل سے وہ امریکہ کو دکھا دیئے یا آئی ایم ایف کو مطلب ہے آپ نے کیا کیا سب کو دیکھیں چائنہ کو ویلڈ سپر پاور بننے کے لیے اسیا میں سپر پاور بننے کی ضرورت ہے بھارت کے ہوتے ہوئے چینہ سپر پاور اسیا میں نہیں بن سکتا اگر اسیا پاور نہیں بن سکتا گلوگل پاور تو وہ بنی نہیں سکتا اور امریکہ کا بھی بیس بیٹ انڈیا ہے اب ایک ہی طاقت ہے اسیا میں جو چائنہ کو روک سکتی ہے وہ ہے انڈیا یہ امریکہ اچھی طرح سے جاتا ہے کیٹس کا سنکشن ہم پہ نہیں لگی ایران میں چھاوار پورٹ ہے جہاں ہم بیٹھے سارے ایران کے پورٹ پر سینکشن ہے کیونکہ وہاں ہم بیٹھے تو امریکہ کا بھی بات سمجھتا ہے ریشیا بھی یہ بات سمجھتا ہے as long as you're able to balance ہوتے ہیں آج دیکھیں آج ہماری strategy کا ماننا ہے اور ہماری foos کی leadership کا کہنا ہے اسی لیے ہم آج جہاز کم ہونے کے باوجود بھی چائنا سے اوپر ranked number third ranking آگئی ہماری most authentic ranking of world میں آج ہم UK فرانس اور جرمیری اور یہ Japan سے بھی اوپر ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے موڈی موڈ بنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ابھی کچھ انڈیا پاکستان کا کچھ چل نہیں رہا ہے تو ایسے ہی کچھ create کر کے کچھ tough سا چلنے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں پیوک کو لے کر بھارت نے پیوک کو کھونے کا کس طریقے سے بھارت کا ہی بہت بڑا گلتی رہی ہے بات کرتے ہیں 1947 میں جب دیش آجاد ہوا obviously آپ کو پتا ہوگا جو ریاستیں تھیں وہ بھارت پاکستان میں بٹی کسمیر کے جو راجت تھے وہ انہوں نے بولا گی ان پر پریشر تھا ان کے پاس option بھی تھا کہ وہ independent رہ سکتے ہیں یا پاکستان کی ساتھ جائے سکتے ہیں یا بھارت کی ساتھ جائے سکتے ہیں مسلم آبادی تھی بہول راجہ ہندو راجپوت اس کے بعد option تو ہے نہیں وہ چاہتا تو ہندوستان میں آرام سے مل سکتے تھے یا تو پھر پاکستان نہ مل سکتے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ independent رہیں گے کسمیر ایک بہت مطلب امیر ریاست تھی پہلے سی امیر ریاست تھی کافی زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس تو ہوا کیا ان کے پاس independent رہنک option تھا انہوں نے accept کیا پھر ہوتا کیا ہے کوالیوں کے بیس میں پاکستان کی فوج حملہ کر دیتی کسمیر میں اس ٹائم پہ وہ پیوکے کا جتنا کسمیر کا حصہ کیپچر کرتی ہو تو اسے بھارت پیوکے بولتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے جمہو کسمیر کی جو فوج فوج تھی obviously وہ کیسے لڑ لے گی پاکستان کی فوج جو انڈین آرمی کی ٹوٹ کے ان کو ملی تھی 30% لگ بھگ اس فوج سے کیسے لڑ لے گی کسمیر کی کہ سٹیٹ کی مطلب فوج تو انہوں نے بھارت کے ساتھ سامیل ہونا تائے کیا اور بھارت سے بولا کہ ہماری آپ سرکچہ کریں بھارت نے سرکچہ کیا کی بھارت نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی بھارت کے پاس موقع تھا کہ بھارت اپنی فوج کو بھیجے پاکستان کے فوجیوں کو پیلے اور جتنا حصہ تھا آرام سے کبجہ کرے اور انڈیا میں ملا لے اس ٹائم پہ یہ پرابلم سال ہو جاتی لیکن ہوا کیا پندیت جی نے بولا ہی ہم یو این جائیں گے اس میٹر پہ یہ ہے وہ فلانہ ٹھکانہ سب چلو وہاں سے ہو گیا میٹر شروع اس کے بعد 1965 کا یوپاکستان کشمیر کے چک کرنے بھارت نے پاکستان کو بہت بری طریقے سے پیلا بانگلہ دیس بنا بھارت کے پاس بہت سارے پاکستان کے فوجی چاہتا تو ان فوجیوں کے بدلے کشمیر کا کتارپور کا چار کلو میٹر کا تو حصہ لے لیتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کروا سکتے تھے لیکن ہوتا کیا ہے یو این سے کشمیر کا مددہ آ جاتا ہے سمجھوتے پر بس اتنے ہی کر پاتا ہے بھارت چاہتا تو اس ٹائم پہ اپنی منمانی کر سکتا تھا اتنے سارے ہمارے پاس فوجی تھے تیران نوے ہجال لگ بھگ پاکستانی لوگ فوجی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہتا بھی ہے یہ ایریا کھالی کرو یہ ایریا کھالی کرو اتنا تو ابھی ہمیں دے دو پھر بعد میں دیکھیں گے کچھ تو کر سکتا تھا گندی وہ opportunity miss ہو گئی آپ سمجھ سکتے ہو یہ دو opportunity میرے حساب سے سب سے بڑی opportunity تھی آپ کو کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ اپنی رہا ہے